اسلام علیکم گائز میرا ناہم ساتھ اور میں پھر سے بہت اہم ٹوپک لے کے آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں اور ہمیشہ کی طرح جیسے کہ میں نے سریٹس لگایا تھا اور آپ لوگوں نے کوئیسٹن کیا تھا وہاں بہت سارے لوگوں نے ایک کوئیسٹن پوچھا تھا کہ کیا بلیوں سے ہمیں کوئی بیماری لگ سکتی ہے کیا ان کے بال خطرناک ہوتے ہیں اگر ہم آلے ہیں اگر ہمارے اندر چلے جائے ہیں کچھ ہو سکتا ہے ہمیں تو آج میں اس طرح کے 3-4 کوئیسٹن کے آنسر کرنے والا ہوں تو چھوٹی سی ویڈیو ہے اندر تک لازمی دیکھئے گا بہت ساری معلومات آپ کو چھوٹی سی ویڈیو سے انشاءاللہ ملے گی اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کوئی پروبلم ہو تو کمینٹ سیکشن میں لازمی مطائق کریں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے پر کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور بناوں تو چلی اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بلی کے بال اتریں اگر آپ نے پرجین کیٹ رکھی ہے پرجین کیٹ اگر آپ نے رکھی سپیسپیکلی بات کروں پرجین کی تو آپ یہ سو سمجھ کے رکھیں کہ اس کے بال اتریں گے ہی اتریں گے تھوڑے اتریں زیادہ اتریں آپ کے کپرو کے ساتھ جب بھی آپ پکریں گے اس سے کوئی نہ کوئی بال آپ کے کپرو پر لگیں گے بیڈ شیٹ پر لگیں گے تو آپ یہ سو سمجھ کی کیٹ رکھا کریں کہ پرجین کیٹ کے بال لگیں گے ہی لگیں گے والا ایک بات ہے کہ بہت زیادہ جب اترتے ہیں تو ہیر فالنگ کے اندر رہتا ہے مرنہا نورملی ان کے بال اتر نہیں اترنے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو کچھ سیچویشنز بتاؤں گا تین چار جن کے اندر شاید آپ کو کیٹ سے کوئی نہ کوئی پروگرم ہو سکتی ہے پہلی سیچویشن یہ ہے کہ آپ کو پیٹ الرجی ہو پیٹ الرجی بیسیکلی بائی برث کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے اس کے اندر اچھا ہوتا ہے کہ کیٹ ہو یا ڈوگ ہو یا برڈز تک یا مرگیاں وغیرہ کی اگر ہم بات کریں وہ بھی اگر آپ اپنے پاس رکھتے ہیں آپ کے پاس رہتے ہیں تو آپ کو ان سے بھی الرجی ہو سکتی ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ فیس ریڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کی سکن ہے وہ ریڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اسی الرجی آپ کو فیل ہوتی ہے تو کوشش کریں جس کو بائی برث پیٹ الرجی ہو تو وہ تھوڑا گریز کرے بلی رکھنے سے یا کتہ وغیرہ رکھنے سے تاکہ اس کو کوئی پروبلم نہ ہو ان فیوچر میں اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو استما کے پیشنٹ پہلے سے ہی ہوتے ہیں استما کے ہو گئے جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے تو وہ تھوڑا گریز کیا کریں کیاٹ رکھنے سے کیونکہ کیاٹ بیسیکلی استما کی بیماری پیدا نہیں کرتی لیکن جو استما کے پہلے سے ہی ہوتے ہیں ان کے لئے تھوڑا پروبلم ہو سکتا ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے جب آپ کے موہ پہ آپ کے کپروں پہ بال لگیں گے آپ کو الجن ہوگی جو سانس کی بیماری ہوتی ہے جن کو ان کو تھوڑی اس چیز سے اچنگ ہوتی ہے تھوڑی سی ان کو الجن ہوتی ہے تو وہ تھوڑا پروبلم کر سکتی ہے اس کے اندر ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کیاٹ کی وجہ سے اگر آپ نے کیاٹ رکھے تو آپ کو استما کے پروبلم ہو جائے گی کچھ اور ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تیسری بات یہاں پر میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کون سی ایسی بیماری ہو سکتی ہے جو کیٹ سے انسانوں میں ٹرانسور ہو سکتی ہے میری اتنی ریسرچ میں نے جتنا ان کو پالا ہے بلیوں کو دیکھا ہے میں نے اتنا افزرف کیا ہے کہ ایک بیماری ایسی ہے جو کیٹ سے انسانوں کو لگ سکتی ہے اور وہ ہے فنگل انفیکشن کی فنگل انفیکشن بیسیکلی کیٹس میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی ہوتا ہے انسانوں کو بھی فنگس ہو سکتی ہے اور کیٹس کو بھی ہو سکتی ہے تو کیٹس کو جب فنگس ہوتی ہے تو فنگس بہت حد تک پھیل جاتی ہے اس کی پوری جسم میں ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کی فنگس کہاں کھاں میں فنگس ہوتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہوتی ہے تو اس سے تھوڑی سی پروبلم ہو سکتی ہے وہ سکن ڈیزیز ہے وہاں سے بال جو ہے اس کے اتر جاتے ہیں یعنی رنگ ووم بن جاتے ہیں تو اس سے تھوڑی پروبلم ہو سکتی ہے تو گریز کیا کریں اگر کوئی فنگل والا آپ کے گھر میں جانور ہے بھی تو گلوز پکڑ کے اس کو ٹریٹ کیا کریں تھوڑا سسے دوری دکھا کریں ان دنوں میں تاکہ آپ کو کوئی پروبلم نہ ہو ورنہ اگر آپ کو کوئی پروبلم ہو بھی جاتی ہے کوئی جان لیوہ بیماری نہیں ہے کہ اس کا کوئی علاج نہ ہو سکے چھوٹا موٹا سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا نہیں بھی کروائیں گے اگر آپ کی کیٹ ٹھیک ہو جاتی ہے اسے ساتھ ساتھ آپ بھی اٹومیٹکلی ٹھیک ہوتے جائیں گے اور آخری بات میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ جو کیٹس ہیں وہ پاک ہوتی ہیں میں آپ کو یہاں پہ کلے کر دوں گے جو کیٹس ہیں وہی پاک ہیں ان کے بال جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے اور جو ان کی تھوک ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہوتی جو ڈوک ہے اس کی تھوک ہے جو اس کی ران نکلتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے اس بات کے آپ نے خیال رکھنا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بیسیکلی کیٹس سے کوئی پروبلم نورملی نہیں ہونے والی اگر پہلے سے ہی آپ کو پیٹی لرجی نہیں ہے یا استما نہیں ہے یا کوئی اور اسٹنگ کی پروبلم نہیں ہے تو آپ کو کسی بھی قسم کی کیٹس سے کوئی پروبلم نہیں ہونے والی تو یہ آپ اپنے دماغ میں یہ بات دال لیں کیونکہ بہت سارے لوگ اسٹنگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیٹس سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو آج کی ویڈیو کا آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آگے انشاءاللہ اس سے بھی بہت اچھی اور نیکس ویڈیو شاید ہوم میٹ کے اوپر آئے گی یا فیش ڈائیٹ ہوگی یا پھر بیف کی ڈائیٹ ہوگی انشاءاللہ مسکر گناوں گا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے اور تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت